بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال اتوام دیکھنے والوں کے سب اپنے کروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سوم آمین آج ہم انڈو کا اور وہ بھی دیسی انڈو کا دیسی ککڑیوں کے انڈو کا ہم بنا رہے ہیں انڈو کا حلوہ اور جس کے لئے میں نے ایک پاک خویا لیا ہے اس کو سلو فلیم پر ہم پہلے میلٹ کرتے ہیں باقی کی جیسے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے اس کو میلٹ کر لیتے ہیں کھویا ملٹ ہو رہا ہے جب تک ہم انڈو کو توڑ لیتے ہیں چار انڈے ہیں اس میں دیسی انڈے پہلے تو یہاں پہ چک کر لیتے ہیں ابھی تو پہلا جو ہے نا ادھر ڈال دیتے ہیں انڈے کو پھر جب دوسرا ڈالنا نا انڈا تو اس کو الگ سے کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک نکلا ایک ٹھیک کرتے ہیں نا یہ بھی ٹھیک ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے چار انڈے چار انڈے لیے میں نے اچھا اس میں ڈالیں گے آدھا کب دوتھ تھوڑا سا فوٹ کلر میں نے یلو فوٹ کلر نہیں لیا میں نے وہ نہیں میں نے یلو فوٹ کلر لیا میں نے زردہ کلر نہیں لیا جیسے زیادہ ڈارک نہیں لیا دو کھانے کے چمچ سوڑی ان کو اچھی طرح مکس سوڑی میں نے اچھی والی لیے یہ نا مٹی والی لے میں نے پہلے چک کی اس میں مٹی نہیں نکلی اچھا جیسے ہی کھویاں میلٹ ہو جائے تو ہم نے یہ جو سوڑی انڈے اور دودھ کو اور فوٹ کلر کو بس میں نہیں مکس کرتے ہیں چولا بلکل سلو کر دیں بلکہ میں نے بندی کر دیا ہے چولا بند کر دیا پہلے اس کو مکس کرتے ہیں پھر چولا ہم بعد میں چلائیں گے آہستہ آہستہ کر کے نا مکس کریں گے تیسے مچلا کے انہوں درہا میں سایٹے کر دیں ایسے سلو سلو اچھا ہے تو ہاں تاکیتنو کلیر نظر آئے نا چاہر پہلے ایک جان ان کھا نہیں ٹھائی وہ کچھ نہیں ہوں دے سی اڈے نے دے سی کیا ہوئے کہ دے سی چیزہ کھانے اگر آپ کو بتا دوں چولا بند ہے اسی ٹائم پر ہم نے جو ہے دو سو گرام چینی ڈال دینی ایک پاؤ نہیں ہے ایک پاؤ سے پچاس گرام کم تھوڑی دیر بند میں چولا جاتی ہے پہلے اس کو مکس کر لو چولا میں جلانے لگی ہوں پھر بھی تیز فلیم نہیں رکھنا ٹھیک ہے اچھا یہ سلوہ فلیم پر پک رہا ہے اور یہ پکتے ہی رہنا چاہیے چمچ لاتے رہنا چاہیے ہاف ٹی سپون الائچی پاؤڈر یعنی کہ چھ ساتھ میں نے الائچی ادھانے لیا تھا اس کو میں نے پیس لیا تھا اور فریش الائچی کا پاؤڈر جو ہے وہ فریش ہی رکھا کریں کیونکہ اس کی خوشبو اچھی آتے بنا خوشبو اوڑ جاتی ہے جیساں کالی مرچا دینی کالی مرچا نو سے بھی لے پیس ہوتے زیادہ اچھا جائکا ہے تیجے پہیاں یہاں ہوتے پھر وہاں ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا اچھا پچاس گرام تقریباً ہم نے دیسی کی ابھی ڈال ہے ٹھیک ہے باقی کا پچاس گرام میں نے چھوڑ دیا اس کو دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں اتنے کا گزارہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں کافی دیر سے تقریباً پندرہ منٹ سے میں اس کو سلو فلیم پر پکا رہی ہوں پچاس گرام دیسی کی میں نے شامل کیا تھا پچاس گرام اب پھر شامل کر دیں تقریباً پورا ہنڈرڈ گرام دیسی کی ہم نے ڈالا ہے فلیم ہم نے سلو ہی رکھا ہوا ہے شامل کرتے ہیں جب ہم نے دیکھا کچھ پندرہ شروع کرتے ہیں اور اس سے شروع ہو جائے گا اور یہ پیندرہ شروع ہو جائے گا صورت دکھا کی آنڈا شروع ہو جائے گا اور شاہین بھی آنڈا بھی آنڈا چندگیشتری سکتے ہیں میرے خیالہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں ہاں اچھا فلیم تھوڑا سا میں نے میڈیم کیا ہے بلکل سروہ پہ نہیں پک رہا ہے میڈیم کیا ہے ہاں تھوڑا سرا ہوتے اس کا بس یہ دیکھیں کتنا زبردست ہلوہ تیار ہو گیا اب میں اس کو اتارنے لگی ہوں تقریباً ایک منٹ میں میں نے اس کو اتارنے لگی ہوں ملے رحمت ر ایک کمیناٹ ٹیشو مار لنی ہے اچھا یہ ہو گیا ہے تیار اور اس کو اب ہم نے بادام پیستہ کاجو سے گارنش کرنا ہے چلے جی چمچی کتے آلیا کانے میں پیستہ کاجو بادام اور آج سردی بڑھئی ہے آئسکرم کھان چلی انہیں ہلویدہ زکار ہو رہتا دونے چیز ایدہ مزا آدھا جسا ہوجانا سی گولا گھنڈا خان گیسا آئی نا یادلہ بڑے مزا رہا ہے اچھا انہیں چمچی لکھی ہیں کتے گئی اچھا یہ دکریہ بھی پہنی سی چل دوسری ہونے لگ رہے ہیں چکہ اچھا یہ ہو گیا ہے ہلوہ تیار انڈوں کا اور وہ بھی دیسی انڈوں کا تو آپ نے ٹرائے کرنا ہے مجھے بتانا ہے انہیں پہ جابی جا ساں کہ چار میں انڈے لے سن دیسی ماشاء اللہ قوات اللہ بللہ اچھا گرم نہیں ہے نا نہیں گرم سچی اچھا جڑانا بسم اللہ کی کہ انہیں چار انڈے لے سن تو انہوں نے بیٹ کر لیا سی تھی ہینڈ بس کرنا لی کر لیا سی سو جی پائی سی دو کھانے دے چمچ چھوڑ کلر سی یلو اور دودسی ماشاء اللہ بیٹ کر کے تھی کھوئی نو ملٹ کی تھی تو ساری جزا پاکے آیستا چلے پکایا ہے تھوڑی دے بار میں چینی پاہتی ہے ہاں شاہ بش تھوڑی دے بار میں چینی پاہتی ہے چینی پاہتے بعد پھر میں انہوں تھوڑا اور پکایا ہے ماشاء اللہ زبردست انڈے دا حلواتی انڈے دا حلواتی آر ہو گیا ایرانا دور اور کھawnا کھر پاہتijke کھر پاہتے ہیں ری ایป سے پاہتت ہی چیزا پاہتا ہی چینی پاہتنا ہے ماشاء اللہ بہو کھرablid دیکھنے دیکھنے دنے を خمس چینی پاہنے ہیں چینی دنے چینی پاہنے ہیں ہری خواسر کھان دے کہ Hoe پہتے deputy ریکی میں باقی جو دنے میں آج راب ہاندیج پیادا ہمیں کہ میں کھا جانی گا اپنے بڑا کھائیں گے کیوں ہے نہیں تو کش نیوں با کلیج پاک گے سارا تیرا چھا ہے تو کلیج پاک گے سارا تیرا چھا ہے یہ کلیج پاک گے سارا ہاں باکی تو کھائیں گے ہاں سارا کھا جانی ہاں ہاں بائی سے ڈرائی فک برا چکے ہاں